السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب i hope آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو جی الحمدللہ ہم سب بلکل ٹھیک ہیں اور حیریت سے ہیں تو جی آج کا vlog اتنا لیٹ کیوں ہو گیا یہ سب آپ کو آگے جا کے پتا چل جائے گا اور چینل پر جو بھی نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ ضرور کیا کریں صرف دو منٹ لگتے ہیں کومنٹ کرنے میں پلیز جو بھی ویڈیو دیکھتا ہے وہ کومنٹ ضرور کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں تو چلیں جی vlog سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ایسا آج زمل کی ویکسینیشن تھی اور بس ہم لوگ ویکسینیشن کروانے کے لیے ہی جا رہے ہیں اس کا ٹائم تھا ٹویلو کلوک کا تو ٹھیک ہرٹی تک یہ کہ میں اٹھ گئی تھی اور پھر زمل کو تیار وغیرہ کیا جلدی جلدی سے اور پھر ہم لوگ گئے تھے ویکسینیشن لگوانے کے لیے اور آج کل جو ہے نیل بلکل خراب ہوئی ہوئی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ سوتے کب ہیں اور کب جاکتے ہیں اس کی وجہ میں آپ لوگ کو بتاتے ہیں وہ بھی آگے جا کے ایسا یہاں پہ کھڑی میں ویڈ کر رہی تھی اور بس اسی کے دوران میں نکاح چلیں تھوڑا بہت آپ کو ویڈیو کلپ میں دکھا دیتی ہوں کہ ہمارے گھر کے بلکل سامنے جو ہے وہ بلڈنگ ٹوٹنا سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے اور تقریباً یہ کل پرسوں سے سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے تو اتنا زیادہ شور ہوتا ہے صبح کے ٹائم پہ یہاں پہ کرین آتی ہے جس کا اتنا زیادہ شور ہوتا ہے اور بس تھک تھک کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ دسٹ الگ سے آتی ہے اتنی زیادہ دسٹ آتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کو الرجک بھی ہو گئی ہے اور ساتھ میں اگر گھر صاف کرو یا نہ کرو وہ ایک برابر ہو جاتا ہے اچھا یہ بلڈنگ بلکل ہمارے گھر کے سامنے تھی یہ تقریباً دو دن مہینے پہلے انہوں نے ساری بلڈنگ جو ہے وہ خالی کروالی تھی اور اب جو ہے اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا اور سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی اولڈ بلڈنگز ہیں سب جو ہے وہ توڑ دی جائیں گی اور پھر اس طرح دوبارہ سے نیو پروجیکٹ بنیں گے اور شاید کہ ہماری بلڈنگ کا بھی نام ہوں گا لیکن ابھی نہیں تقریباً ایک سال جو ہے وہ لگ جائے گا اس سائیڈ والی جو تھی وہ ہماری بلڈنگ تھی تو بس آج کل جو ہے یہی سیچویشن چل لی ہے پتہ نہیں یہ کام کب ختم ہوگا اور میں نے کہا تھوڑا بہت میں آپ کے ساتھ کلپ شیئر کر دیتی ہوں اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے ویکسینیشن کے لیے تو اتنی زیادہ گرمی تھی نا مکہ میں بارہ بجے کے ٹائم پہ صبح کے ٹائم میں بہت گرمی ہوتی لیکن شام کے ٹائم پہ یہ ہے کہ موسم بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو زیمل کا اپارنمنٹ لیا وا تھا اور زیمل کو لگنی تھی ایٹین منتھ والی ویکسینیشن تو ہوا یہ کہ جب ہم نے بتایا کہ ایٹین منتھ والی ویکسینیشن لگنی انہوں نے پوچھا کہ پاکستان میں اس کو لگی ہے وانیئر والی تو وہ نہیں لگی ہوئی تھی تو انہوں نے ون یئر والی لگا لی اور اب ایٹین منتھ والی جو ہے وہ پاکستان ویکسینیشن وغیرہ لگوانے کے بعد پھر ہم لوگ گھر آ گئے تھے اور بچے بھی جب صبح جلدی اٹھ جاتے مطلب کہیں آ جاتے ہم لوگ اٹھ کے تو وہ بھی جو ہے نا مطلب تھوڑے سے ہو جاتے ہیں آواز آر ہو جاتے ہیں اور میری بھی طبیعت ایسی ہو گئی تھی اور بس اب جلدی سے گھر جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ بریکفسٹ کریں گے میں نے مکہ کے روڈز کی اتنی زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں تاکہ میری میموری رہے اور جب بھی میں ولوگ دیکھوں تو مجھے یاد آتا رہے ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں بکالے پہ اور یہاں سے مجھے کچھ چیزیں وغیرہ چاہیے تھی دہیں چاہیے تھا اور اس کے علاوہ سینڈوچز چاہیے تھے تو وہ سامنے آپ کو جو ہے کلوک ٹاور نظر آ رہا ہوگا حرم کا تو صبح کے ٹائم پہ ایسے ہی نظر آتا رات کے ٹائم پہ لائٹ سون ہو جاتی ہیں اور کلیر نظر آتا ہے تو جلدے جلدی سے بکالے سے چیزیں وغیرہ لیتے ہیں کیونکہ میں نے کہا بھی میں اوپر ہی جا رہی ہوں تو پہلے چیزیں وغیرہ جو ہے وہ لے جاتی ہوں تو دو چاہیے تھا اس کے علاوہ بھی دو تین چیزیں چاہیے دی تو بس جلدی جلدی سے چلتے ہیں اور پھر جا کر بریکفسٹ کرتے ہیں اتنی دیر تک جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل پہ نئی ہوئے تو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ بھی جو ہے وہ لازمی کیا کریں میں باری باری ایک ایک چیز اٹھا کے لے کے جاری تھی کیونکہ ایک ہاتھ میں جو تھا وہ کیمرہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے نا میں سمان اٹھائی تھی تو میں نے کبھی بھی بکالے پہ جا کر ویڈیو نہیں بنائی فرس ٹائم یہ ایسا ہوئے کہ میں نے جا کر جو ہے نا وہ ویڈیو بنائی تھی بکالے پہ تھوڑا ایسا عجیب لگتا ہے جو ہے نا مطلب اگر آپ بکالے پہ جا کر ویڈیو بنائیں تو میرے ولوگز اتنے لیٹ کیوں آ رہے ہیں تقریباً سات سے آٹھ تن کے بعد جو ہے میں ولوگ اپلوڈ کر رہی ہوں تو گھر پہ آکے جو ہے میں بھی بنا رہی ہوں یہاں پہ ٹوست بنا رہی تھی بچوں نے بریکفسٹ کر لیا تھا براؤن بریڈ کے بنا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں میں نے چائے رکھی ہوئی تھی تو جلدی جلدی سے بس بریکفسٹ وغیرہ کیا اور آج کل شاپنگ چل رہی ہے میری شاپنگ کر رہی ہوں ہم لوگ پاکستان جانے والے ہیں تو بس اسی لیے آج کل شاپنگ وغیرہ چل رہی ہے جس کی وجہ سے جینا وہ ولوگز بہت زیادہ لیٹ آ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ آگے سے میں کوشش کروں گی تقریباً ہر ایک یا دو دن کے بعد جو ہے میں ولوگ اپلوڈ کر دوں اور کیونکہ چینل جو ہے وہ کافی اچھے سے گروہ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ سبسکرائبرز بھی آ رہے ہیں اور ویوز بھی اچھے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ایسی چینل جو ہے وہ گروہ کرتا رہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن جو ہے نا ضرور چینل کامیاب ہوگا تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ صبح کے ٹائم پہ اتنی زیادہ گرمی تھی اور ابھی یہ کہ موسم بلکل ٹھیک ہو گیا تھا بلکل بھی گرمی نہیں تھی اور اتنی پیاری ہوا چل لی تھی نا جو کہ ہوا میں آپ کو دکھا نہیں سکتی بس خود محسوس کر رہی تھی تو میں نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویڈیو بنا لی کی چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دی ہوں مکہ کا موسم جو ہے وہ چار بجے کے ٹائم پہ جا کے بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے بہت ہی پیارا ہو جاتا ہے تو بس اس ٹائم پہ جو ہے نا میں ضرور ونڈو میں کھڑی ہوتی ہوں میں جب سوچ رہی تھی کہ جب میں پاکستان چلی جاؤں گی تو میں جو ہے نا ضرور مس کروں گی کیونکہ مگریب کے ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں کھڑی ہو جاتی ہوں تو آج زمل کی ویکسینیشن ہوئی تھی جس کی وجہ سے زمل جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی میں نے اس کو آتی جو ہے وہ پیناڈول بھی پلا دی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے نا تھوڑی سی آئسنگ بھی کی تھی لیکن پھر بھی وہ بہت چرچڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو جلدی سے جو ہے نا کوئی چرچڑی کوئی ایسی چیز بنا لیتے ہیں جو کہ وہ بہت زیادہ جلدی سے بن جائے گی اور یہ کہ بچے بھی کھا لیں گے میں بھی کھا لوں گی تو میں پس چکن پڑی تھی تو میں نے کہا جلدی سے سیمپل چکن والے چاول پلاو ٹائپ بنا لیتی ہوں اور کوئی تنے ہاس ششکے ششکے نہیں کر کے بناوں گی جس طرح یخنی نکال کے اس طرح نہیں بناوں گی بس جلدی جلدی سے جیسے بنتے بنا لیتی ہوں تو ابھی بس میں کچن میں آئی تھی زمل کو سلا کے تھوڑی در ونڈو میں کھڑی ہوئی اور اس کے بعد میں نے کہا چلو کھانا بنا لیتے ہیں اس کے اٹھنے تک تو ابھی میں بنا رہی ہوں یہاں پہ پلاو اس کے لئے میں نے پیاس کٹ ہے پیاس کٹ کر کے رد دیا اس کے بعد اس میں چکن اٹ کی ہے اور میں ساتھ ہی ساتھ میں ایک ٹیماتر اٹ کروں گی اس کے اندر تو اسی گرین چلیز اٹ کروں گی اور لائٹ سے مسالے اٹ کروں گی ایک چکن سٹوک تھا میرے پاس وہ بھی ڈالنے سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اور بالکل بھی مرچو والا نہیں بنا رہی تھی کیونکہ بچے بھی یہی کھاتے ہیں اور میں بھی مرچو کے بغیر کھائی لیتی ہوں چاول ہونی چاہیے تو بس جلدی جلدی سے میں نے کھانا ریڈی کیا اور ساتھ میں جوہے وہ میں نے رائتہ بنایا کیونکہ مجھے تو رائتہ پسند نہیں پر میرے گھر میں سب کو پسند دے سب بہت شوق سے کھاتے ہیں رائتہ اور میں نے کہا چلو جلدی جلدی سے رائتہ بنا لیتے ہیں جتنی دیر تک چاول ریڈی ہوں گے اور رائتہ بھی بن جائے گا رائتی کے لیے میں نے پیاس ٹیماتر اور کھیرہ وغیرہ جو نا سب کٹ کر کے رکھ لیا ہوا تھا اور سمپل میں یہی والا بنانے والی تھی یہی سب چیزیں وغیرہ ڈال کے تو جو لاسٹ والی ویڈیو تھی عمرے والی ویڈیو اس پہ آپ سب نے بہت زیادہ اچھے اچھے کومنٹس کیے اور بہت اچھا جو ہے وہ بہت پیار بھی دیا تو اس کے لیے جی بہت بہت شکریہ ایسے ہی ہر ویڈیو دیکھا کریں اور لائک ضرور کیا کریں اور کومنٹ بھی ضرور کیا کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ویڈیو دیکھ کے جلدی جلدی سے چلے جاتے ہیں لیکن کومنٹ نہیں کرتے اور چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے تو میری لاسٹ والی ویڈیو پہ مجھے ایک کومنٹ آیا تھا کہ کیا آپ کا چینل مونیٹائز ہے تو جی میرا چینل مونیٹائز ہے بلکل لیکن ابھی جو ہے میری ارننگ آتی ہے نہیں آتی ہے میں آپ لوگ کو بتاؤں گے انشاءاللہ نیکس فلوگ میں اور کتنے جو ہے وہ میری ڈالرز ہیں سب کو جو ہے نا میں بتا دوں گی آپ کو اور ابھی یہاں پہ جو ہے نا رائتہ ریڈی ہو گیا تھا اور جیسے ہی میرا کھانا ریڈی ہو آتا ہے نا تو زمل بھی اٹھ گئی تھی فوراں سے تو پھر یہ تھا کہ میں نے اس کو جو ہے نا ٹائم وغیرہ دے دیا تھا اس میں میں نے صرف جو ہے نا وہ بھنا اور کٹاوہ جو ہے وہ زیرا ایٹ کیا تھا اور بلک پیپر ایٹ کی تھی اور نمک ایٹ کیا تھا اور بس یہ سب چیزیں ایٹ کر کے ان کو مکس کیا تھا اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو ضرور ٹرائے کریے گا آپ بھی اپنے گھر میں تو کھانا میرا ریڈی ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد اگر آپ کا کھانا ریڈی ہو اور آپ کا کچن بلکل صاف ہونا تو ایسا لگتا ہے کہ بس ہر کام سے آپ فری ہو چکے ہیں اور مطلب بلکل ریلیکس ہو کے بیٹھ کے ہیں بلکل سیم ایسی فیلنگ آتی ہے تو یہاں میں پس تھوڑی سے منٹ کی لیف سے تو میں نے ایسی اوپر ڈال دی ہے اور چاول بھی جو ہے وہ دوسری طرح فریڈی ہو گئے تھے تو بس جلدی جلدی سے اب ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا لیں گے اور تب تک کے لئے رکھیں گے آپ اپنا بہت زیادہ خیال دعاوں میں رکھیں گے مجھے یاد اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ وراغ کے لئے تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیر بائی بائی